بسم اللہ الرحمن الرحیم پی آئی اے نے اپنے تمام سٹاہ ممرانز کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان سے ہٹ کر جو لوگ اوورسیز ہیں جو باہر کے ممالک میں جابز کر رہے ہیں جن کے اپنے کاروبار ہیں یا چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارہ کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے ہی آتے ہیں سپیشلی میں سعودی عربیہ دبائی وغیرہ گلو ممالک کی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر ڈیوٹی آورس جو ہیں وہ کم کر دیے جاتے ہیں امپلوائیز کے لیے اگر ڈیوٹی آورس دس گھنٹے ہے تو ڈیوٹی جو ہے چھ گھنٹے لی جاتی ہے اگر آٹھ گھنٹے ہے تو پھر چار گھنٹے یا چھ گھنٹے تک محدود کر دیا جاتا ہے ورکر سے کام لینا لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ جو پی آئی ادارہ ہے یہ کرپشن زدہ تو ہے ہی ہے ساتھ میں اس میں اب جو ہے مذہبی ازادی بھی لوگوں سے چھین لی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روزہ بھی نہ رکھ سکیں روزہ رکھنے سے بھی کاثر ہو گئے ہیں اس پی آئی اے کے جو لوگ ہیں اور جتنی بھی آپ اس کی مضمت کریں کم ہے پی آئی اے نے یہ بہت ہی نیچ حرکت کی ہے یہ ایک ماہ مقدس ہے اور سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے اگر کوئی بندہ اپنی ڈیوٹی اچھے سے پرفارم کر رہا ہے تو اس میں اس کے جو روزہ ہے آپ کو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے آپ اس سے ڈیوٹی پراپر لے رہے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے اور یہ وہ ائر لائن ہے جو ایک وقت میں دنیا کی ٹاپ ائر لائنز میں آتی تھی اب یہ وہ ائر لائن ہے جو ہر سال خسارے کا باعث بنتی ہے وجہ کیا ہے کرپشن اور کرپشن کا جو لیول ہے وہ کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہے عربوں روپے میں اس میں کرپشن ہوتی ہے اور اس کا جو خسارہ ہے وہ بھی عربوں روپے میں ہی جاتا ہے ایک طرح سے پی آئی اے جو کبھی خوشحالی کا باعث تھی بدقسمتی سے آج یہ جو ہے ملک کے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے وجہ کیا ہے من چاہی بھرتیاں من چاہے لوگ اس میں ڈالے گئے جو بھی وزیر اس کے اوپر آیا اس نے اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں بھرتی کیے اور یہ ایواحد دنیا کی ائر لائن ہے جس نے اپنے ساتھ فی جہاز کے ساتھ اگر آپ بندے کیلکولیٹ کریں ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو لوگ جو ہیں ایک جہاز کے ساتھ منسلک ہیں جبکہ دنیا کی جتنی بھی ائر لائنز ہے بڑی سے بڑی جو ٹاپ میں ہے اس وقت اس میں جو ہے میکسیمم جو آپ کو تعداد لوگوں کی نظر آئے گی وہ بڑی مشکل سے کوئی ہوگی تو پانچ سو ہوگی اس سے زیادہ جو ہے آپ کو بندے نظر نہیں آئیں گے اور پی آئی اے جو ہے اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آور سیز کہ ہم اپنی ائر لائنگ کو پریفرنس دیں اپنی ائر لائن میں سفر کریں کئی بار سفر کرنے کا موقع ملا دوستوں کو بھی مشورہ دیا پتہ چلا کہ ائر لائن جو ہے دو دو گھنٹے چھے چھے گھنٹے لیٹ ہے جو مسافر لوگ ہیں پیسنجر جو ہیں وہ بچارے ائر پورٹ پر ہی خجل خوار ہو رہے ہیں اور اگر کہیں سفر کے دوران بارش ہو جاتی ہے تو چھتیں جو ہیں ائر لائن کی ہماری کی وہ لیک ہو جاتی ہیں پانی جو ہے ٹپکتا ہے آپ کو ویڈیوز بھی ملی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر ہماری اس ائر لائن کی جو انتظامی ہے اس کو سوچنا چاہیے اس طرح کی پابندیاں نان مسلم بھی نہیں لگاتے مسلم کے اوپر جس طرح کی پابندیاں جو ہیں پی آئی اے انتظامیہ لگا رہی ہے سٹاف کے اوپر اس فیصلے کو جو ہے واپس لینا چاہیے اور لوگوں کو مکمل ازادی دینی چاہیے لوگوں کو مکمل فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ نماز پڑھیں آپ جو ہیں روضہ رکھیں آپ کو کھلی ازادی ہے آپ کے اوپر کوئی بھی برڈن نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جو ہے آپ کے ڈیوٹی آواز بھی ہم کم کرنے لگے ہیں یہ ہے ایک خوشائن عمل یہ ہے ایک خوشائن فیصلہ اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو منع کرتے پھریں کہ آپ روضہ نہیں رکھ سکتے بھلا کیا ایک میسج گیا ہوگا دنیا کے اندر کہ یہ مسلم ہے جی پاکستان کے پاکستان ائر لائن کے جو ہیں انتظامیہ کے فیصلے دیکھیں آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں خدارہ اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں اوچھے قسم کے وہ نہ لیا کریں پاکستان ائر لائن پہلے ہی خبروں کی زینت بنی رہتی ہے اور اس طرح کے جب اناؤنسمنٹ ہوں گے تو مزید جو ہیں اس کو چار چان لگ جائیں گے